موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم لیتھل اللیلز کے بارے میں ڈسکس کریں گے لیتھل اللیلز کیا ہیں کیسے یہ ڈسکور ہوئے اور کیا ان کا امپیکٹ ہوتا ہے آرگنزم کے یہ آج کے لیکچر میں ڈسکس کیا جائے گا پسٹ افال آپ کو انڈرسٹینڈ ہونا چاہیے کہ لیتھل ورڈ کا میننگ کیا ہے لیتھل مینز کلر تو ایسے اللیلز جو آرگنزم کی ڈسکس کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم اس لیکچر میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آلرڈی اس کے بارے میں ایک جرنل ڈسکرپشن پریویس لیکچر میں میں نے دی ہے آپ کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے انٹرڈکشن سے لیوسین کی اونٹ پرنچ سائنٹس ایکسپریمنٹیڈ ویڈ کوٹ کلرز ان مایس مایس کے اندر کوٹ کلر کے اندر یہ ایکسپریمنٹشپ کنڈکٹ کر رہا تھا تو ہی ریپورٹیڈ دہ فرس کیس آف لیتھل اللیلز دہ علیل فار ییلو کوٹ کلر ان مایس تو مایس کے اندر جو ایک ییلو کلر کا کوٹ کلر کا ایک علیل تھا جب بھی وہ ہوموزائیگس کنڈیشن میں آتا تھا تو پیور ہوموزائیگس آرگنزم اسے کبھی زندہ فارم میں آرگنزم پروجنی میں اپی ہر نہیں ہوئے تھے موسٹی وہ ایمبریونک سیجیز من کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو یہ ڈسکوری اس کے کروسز کے اندر اسے ملی تو ڈیفنیشن سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم ڈیفائن کیسے کرتے ہیں لیتھل اللیل کو کچھ ایسی جینو ٹائپ ہیں جیسے اس میں ایکزمپل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ییلو کوٹ کلر کی جو ہوموزائیگس کنڈیشن ہے اس میں وہ کبھی پروجنی میں اپیر نہیں ہوتے تھے کہ ارلی سٹیج پر ڈیتھ ہو جاتی تو ایسے اللیل جو اورگنیزم کی ارلی سٹیج آف ڈیویلپمنٹ امریونک سٹیجز پر ڈیتھ کاؤز کرتے ہیں وہ لیتھل اللیل چلاتے ہیں لیتھل اللیلز انوائیس جو ایکسپیریمنٹ سے تھے لیوسین کی یونٹ کے ان کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے اس نے جب اپنے ایکسپیریمنٹ سٹارٹ کیے تو اس نے ہوموزائیگس گری کو کروس کروایا ہوموزائیگس وائٹ کے ساتھ تو اکارڈنگ ٹو دا میڈل جو اس کے کروسز آنے چاہیے تھے جو ڈومینٹ تھا وہ اپیر ہونا چاہیے تھا سو آنے والی پروزنی جو ایف پان تھی وہ آل گری تھے ان میں سارے کے سارے اورگنزم گری تھے گری اور وائٹ کی جو کروس ہے اس میں آنے والی جو پروزنی ایف پان پروزنی ہے یہ پریڈکٹ کر رہی تھی کہ گری کلر ڈومینٹ ہے وائٹ کلر کے سو اس نے اپنے ایکسپیریمنٹ کو فردر آگے ایکسٹینڈ کیا اب اس نے ایف پان کو کروس کروایا ایف پان کے ساتھ تو اس کی ان بریڈنگ جب کروائی ان بریڈنگ کے ریزلٹ میں اسے جو پراجنی ملی ایف ٹو اس میں گری مائسز بھی تھے اور وائٹ بھی تھے ان کی ریشو جو تھی انٹر بریڈنگ ایف پان جو پروڈیوس ہو رہے تھے وہ تھری وان ریشو آف گری اینڈ وائٹ مائسز پروڈیوس کر رہے تھے اس میں گری مائسز جو تھے وہ تھری انڈویجوال تھے اگر اوٹ آف فور اگر دیکھا جائے تو وہ وائٹ پروڈیوس ہو رہے تھے تو یہ اس کی ایک آؤٹکم تھی جو کہ اگزیکٹلی مائنڈیلین لاز کو اکارڈنگلی چاہر رہی تھی لیکن جیسے ہی اس نے اپنے کراوسز کا ایکسٹینڈ کیا اور اس نے کراوسز کروایا کیونکہ اسے گری ڈومینٹ ملا تھا تو اس نے اس ڈومینٹ ہوموزائگس کا کراوس کروایا ییلو مائسز کے ساتھ جسے وہ سمجھتا تھا کہ یہ ہوموزائگس ہے تو جب اس نے اس کا کراوس کروایا تو آنے والی پروڈی آنے والی پروڈنی تھوڑی ڈیفرنٹ ملی اسے اس میں اسے ایف ون جو ملے وہ اس میں ییلو مائسز بھی تھے اور اس میں جو گری مائسز وہ بھی ملے تو یہ اس کی تھوڑی سی ریشو جو ایف ون ریشو آنی چاہیئے تھی اکارڈنگ ٹو مینڈل کے ہمیشہ ڈومینٹ جو ہوتے ہیں آرگنیزم وہی ایف ون اور پروڈنی میٹوزائگوٹ کی فارم میں اپیر ہوتے ہیں تو اسے یہاں دونوں ملنے سے اسے مائن میں کوششن مارک کریٹ ہوا لیٹر آن جب اس نے اس کو ایکسپلین کیا تو کچھ اس طرح اس نے ایکسپلین کیا کونٹ کراوسز اف ییلو مائسز سجیسٹڈ دیت ییلو کوڈ کلر وز ڈومینٹ اوبر گری بٹ ہی نیور ایبل تو اپٹین ٹرو بریڈنگ ہوموزائگرس ییلو تو اسے اس نے اپنے کراوسز سے یہ بھی پریڈکشن دی کہ جو ییلو کلر ہے یہ ڈومینٹ ہے گری کے اوپر اور جو مائسز اس نے انیشلی کراوس کروایا تھا ہوموزائگرس کے ساتھ ییلو کلر والا وہ بیسکلی ہیٹروزائگور تھا تو اسے اپنے اس ایکسپلیمنٹ کو فردر ایکسٹینڈ کیا اور اس نے صرف ییلو کو واپس میں ییلو مائسز کو اس اس رائح صرف کراوس کروایا تو ییلو مائسز کے کراوس سے آنے والی جو پریڈنی tinha اس میں جو گمیٹ بن رہے تھے وہ کراوس ہونے کے بعد جب اس کے اوپر پروجنی پروڈیوز ہوئی تو وہ ڈیفرنٹ ریشو ہوا لی تھی اس میں ڈیفرنٹ ریشو پروڈیوز ہوئی اس میں جو ییلو مائسز سے وہ وان اوت اوٹ تو پروڈیوز ہوئے ہاف ییلو مائسز پروڈیوز ہوئے وائل ون آوٹ آف فور جو تھے وہ نون ییلو تھے وہ گری کلر میں پروڈیوس ہونا شروع ہوئے یا وائٹ جو بھی اس کے ساتھ علیل موجود تھا اس کلر میں وہ پروڈیوس ہونا شروع ہوئے وائل اس نے ایک اور چیز اپزرپ کی کہ اس میں کچھ اس کے جو آرگنزم تھے وہ بھی فور بارت ان کی ڈیت ہوئی تھی مائسز کی جو ایک پیور ییلو کلر اس کے پاس اپٹین ہونا چاہیے تھا وہ اس میں مسنگ تھا جو علیل تھا جب بھی یہ ہوموزائگس کنڈیشن میں ییلو کلر کے علیل آتے ہیں تو مائس کی ڈیت ہوتی جیسے اس کیس میں آپ کو نظر آرہا ہے کہ دومینٹ علیل جیسے ہی دونوں کٹھے ہوتے ہیں کمبائن ہوتے ہیں جو ہوموزائگس علیل ہیں ییلو کے وہ آرگنزم کی ڈیت کاز کر رہے ہیں وائل جو پروڈیوسنی ہیٹروزائی گوٹ ہے وہ سروائیو کرتی ہے سو اکیلا جو اس کا علیل ہے وہ کسی ہوموزائگس کسی رسے سے علیل کے ساتھ جب بھی آتا ہے تو وہ سروائیو کی طرف لے کے جاتا ہے تو یہ اس کی پریڈکشن تھی اکارڈنگ ٹو دا لیوسین یونٹ اس نے اس کو پریڈکٹ کیا تھا کہ جو ایک دومینٹ علیل ہیں یہ آرگنزم کی ڈیت کاز کرنے کا سبب بنتے ہیں سو دیز آردہ لیتھل علیل جو اور پروڈی میں ایکزسٹ کرتے ہیں لیکن کبھی یہ پیور ہوموزائگس فارم میں پروڈیوز نہیں ہوتے پروڈیوز نہیں ایک اور ایکزمپل لیتھل علیل ان سنیپ ڈیگن ہے ان نائنٹین زیلو سیون ایرون بور ریپورٹیڈ اٹھل جین ان سنیپ ڈیگن انٹرائنم سپیشیز میں ستا ہے اس سنیپ ڈیگن اس میں اسے ایک لیتھل جین ملا جو سنیپ ڈیگن ہے اس میں تری کائنڈ آف پلانٹس کو ہم کیٹکرائز کرتے ہیں گرین پلانٹس وچ کین پروڈیوز کلورو فیل تو اس کے لیے ہم ڈومینٹ علیل کیپٹل سی اور کیپٹل سی سے ریپرزنٹ کریں گے وال گولڈن اوریا پلانٹس جو تھے پروڈیوز ہوتے ہیں اس میں ان کو ہم وہ اٹروزائی گوٹ ہیں اور اس میں ہم اس کے جو علیل ہیں کیپٹل سی اور ریسسسیو جو علیل ہیں جس میں پیگمنٹ کیروٹین آیٹس پروڈیوز ہوتے ہیں آن پلیس آف کلورو فیل تو اس سے ریپرزنٹ کر رہے ہیں سمال سی سے اسے پلانٹس ویڈاؤڈ کلورو فیل جو ہیں جس میں کلورو فیل کی جگہ پہ کیروٹین آیٹس پروڈیوز ہوتے ہیں اس کو ہم سمال سی سمال سی سے ریپرزنٹ کریں جب ہیٹروزائی گوٹ جو انٹرائنم تھا اور یہ انٹرائنم جو تھے ان کو کراس کروایا گیا ان کو کراس کروانے کے بعد جو ایف ٹو پروڈیوز ہو رہی ہے تو اس کے کچھ ریزلٹ اس طرح کے تھے کہ اس میں جو وان آوٹ آف فور جو تھے انڈویجوال وہ گرین پروڈیوز ہو رہے تھے گرین کلر کے پروڈیوز ہو رہے تھے مینز کہ they have کیفیلیٹی پروڈیوز کلورو فیل وائل جو سیکنڈ نمبر پہ آ رہے تھے اس میں جو ہیٹروزائی گوٹ پوزنی پروڈیوز ہو رہی تھی اور یا جو تھی جو گولڈن کلر کے پروڈیوز کر رہے تھے جن میں کلورو فیل بھی تھے اور دونوں ہی پروڈیوز ہو رہے تھے وائل جو لاسٹ اس میں ایک ارگنزم پروڈیوز ہو رہا تھا جس میں کلورو فیل پروڈیوز ہوتے تھے اور ان کی پروڈکشن جو تھی کلورو فیل پگمنٹ کی کمی جو تھی ان کے سروائیول کے لیے جو سوٹیبل نہیں تھی کیونکہ ان میں کلورو فیل پگمنٹ نہیں تھی اپنا خود پروڈیوز نہیں کر پاتے سو یہ ارلی سیڈلنگ سٹیج میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو یہ جرمینیٹ کرتے تھے سیڈ سے اور ان کے لیف پروڈیوز ہوتے تھے لیکن دیو تھی اف کلورو فیل یہ فردر کنٹینیو نہیں کر پاتے تھی اپنی لائف اور یہ ڈیتھ ہو جاتے تو جو پریزنس ہوگی ان اللیل کی وہ اس کے اندر ڈیتھ کارز کرتے ہیں سو ایف ٹو ریشو جو ہوتی ہے وہ پھر موڈیفائی ہو کے بجائے موڈیفائی ہو کے وان ریشو ٹو پہ چلی جاتی ہے جس میں گرین جو پلانٹس سے وہ آن آٹ آف تھری ہیں جو گولڈن پلانٹس ہیں وہ ٹو آٹ آف تھری پروڈیوس ہوتی ہیں وایل ایک اس میں اور جو پروڈیوس ہوتا ہے انڈویجوال وائٹ پلانٹس ہیں یا جو پلانٹس بداؤ کلوروفیل پروڈیوس ہوتے تھے وہ سروائیو نہیں کرتے تھے اور دیو تو دی ایفشنس سی آف کلوروفیل ان میں فورسنس نہ ہونے سے ان کی ارلی سٹیجز پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ ایک لیتھل ایلیل کی اگزمپل ہے پلانٹس میں سے سنیپ ڈریکن میں سے آج کے لیکچر میں بیٹا ہم نے دو اگزمپل ڈسکس کی ہیں ایک سنیپ ڈریکن کی اور ایک کوٹ کلر آف مایس کی ان دونوں میں لیتھل ڈیتھ